تاریخ میں خواتین نے بڑے بڑے خطرناک کام کیے ہیں مگر ہائی جیکنگ جیسا خطرناک کام چند ہی خواتین نے کرنے کی کوشش کی ہیلو فرینز میں ہوں قورت الین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل لائف ٹی وی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر کی ہے پلین ہائی جیکنگ کوئی آسان کام نہیں لیکن اگر ہائی جیکر پچیس سال کی ایک لڑکی ہو تو یہ بہت ہی حیران کن بات لگتی ہے یہ کہانی ہے لیلا خالد کی جس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ پلین ہائی جیک کیا اور دوسرا پلین ہائی جیک کرنے کے لیے اس کو چھے پلاسٹک سرجریز کروانی پڑی تاکہ وہ اپنی شکل تبدیل کر سکے اور پہچانی نہ جائے آپ کو یقینا یہ کوئی فلمی کہانی لگ رہی ہوگی جس میں کوئی نوجوان لڑکی ہاتھ میں گن لیے مسافروں کو ہینڈز اپ کہہ رہی ہے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے جہاز کو اغوا کر کے اپنے مطالبات کسی حکومت سے منوا رہی ہے مگر فرینڈز یہ سب لیلا خالد نے حقیقت میں کیا لیلا خالد 9 اپریل 1944 کو ہیفہ میں پیدا ہوئی لیلا جب چار سال کی تھی تو اس کی فیملی 1948 میں عرب اسرائیل وار کی وجہ سے لیبنان آبسی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لیلا نے عرب نیشنلس موومنٹ جوائن کر لی میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ایف ایل پی یعنی پاپلر فرنٹ فور دی لیبریشن آف پیلسٹین کی لیڈرشپ کو اطلاع ملی کہ امریکہ میں اس وقت کے اسرائیلی صفیر یہڈسہیک ٹی ڈی و اے فلائٹ 840 میں سفر کریں گے تو انہوں نے اس فلائٹ کو ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ مشن لیلا اور اس کے ساتھیوں کو سوپا گیا 29 آگست 1969 کو لیلا اور اس کے ساتھیوں نے روم سے تلبیب جاتے ہوئے 707 بوئنگ کو ہائی جیک کر لیا لیلا نے پائلٹ کو جہاز سیریہ کے شہر دمشق لے جانے کا حکم دیا اس نے پائلٹ کو ہدایت دی کہ وہ جہاز کو حیفہ کے راستے سے اڑاتا ہوا دمشق لے جائے تاکہ وہ اپنی جائے پیدائش دیکھ سکے پائلٹ نے جہاز دمشق انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتار لیا انہوں نے جہاز کو فوراں خالی کروا لیا مگر جہاز کا آگے کا حصہ دھماکے سے اڑا دیا گیا سیرین حکام نے ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا اور جہاز کے عملے اور مسافروں کو چھڑا لیا گیا مگر چھئے اسرائیلی مسافروں کو سیرین حکام نے اپنے قبضے میں رکھا اور ان کی رہائی کے بدلے میں اکہتر سیرین اور ایجپشن سپاہی چھڑوائے گئے جو کہ اسرائیل کے قبضے میں تھے اور ہائی جیکرز کو بغیر کوئی الزام لگائے چھوڑ دیا گیا اس واقعے کے بعد لیلہ کی ایک تصویر جس میں وہ ایکے فورٹی سیون رائفل لیے کھڑی ہے ہر اخبار کی زینت بن گئی اور لیلہ انٹرنیشنلی ایک جانا پہچانا چہرہ بن گئی اس وقت لیلہ نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا اس نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے چہرے کو تبدیل کر لیا اس تبدیلی کے لیے اسے چھے آپریشنز کروانے پڑے ایک کامیاب مشن کے بعد لیلہ کی حوصلے اور بلند ہو چکے تھے چنانچہ اس نے صرف سپٹیمبر نائنٹین سیونٹی میں پیٹرک آرگویلو جو کہ ایک نکارگوین امریکن تھا کے ساتھ مل کر ایک اور جہاز ہائی جیک کر لیا اس نے پیٹرک کے ساتھ مل کر ال ال فلائٹ ٹو ون نائن جو کہ ایمسٹرڈیم کے راستے نیو یارک سٹی جا رہی تھی اغوا کر لی مگر اس کا یہ مشن کامیاب نہ ہو سکا جہاز میں موجود اسکائے مارشل جن کا کام ایسے ہی کسی واقعے سے نمٹنا ہوتا ہے اس نے پیٹرک کو ہلاک کر دیا اور لیلہ کو قابو کر لیا گیا پائلٹ نے جہاز کا رخ ہیترو ائرپورٹ لنڈن کی طرف موڑ دیا جہاں لیلہ خالد کو گرفتار کر کے پولس اسٹیشن پہنچا دیا گیا پرسٹ آکٹوبر نائنٹین سیونٹی میں بریٹش کورنمنٹ نے لیلہ کو کچھ ارغمالیوں کے بدلے میں رہا کر دیا گو کے ہائی جیکنگ ایک بہت بڑا کرائم ہے جس میں بہت سارے معصوم لوگوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود لیلہ نہ صرف اسلامی ممالک میں ایک مجاہدہ جانی جاتی ہے جس کی کاوشوں کی وجہ سے فلسطین کا ایشو دنیا کی نظروں میں اجاگر ہوا بلکہ مغرب میں بھی لیلہ کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے کئی میوزیکل گروپس نے گانے بنائے آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے لیلہ آج بھی ایک ہیرو ہے لیلہ خالد نے اپنی آٹو بائیوگرافی مائی پیپل شیل لیو کے نام سے لکھی اور ٹو تھاؤزن فائیو میں لیلہ خالد ہائی جیکر کے نام سے ایک فلم بھی بن چکی ہے لیلہ آج کل امان میں اپنے شہر پیاز راشد اور دو بیٹوں بدر اور بشار کے ساتھ رہتی ہیں اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی سٹرگل جاری رکھے ہوئے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اب ایک چھوٹی سی بات خوشی کبھی باہر نہیں ملتی یہ آپ کو اپنے اندر ہی تلاش کرنی پڑتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے ایڈپیٹ کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے